اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شہباز عمد قاضی ہے آج ہم بات کریں کہ میل انفرٹلیٹی کے بارے میں میل انفرٹلیٹی ان مردوں کو جب شادی کے بعد ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی پرابلم ہے میل انفرٹلیٹی جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے کا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے اس کی صرف ایک ہی وجوہات ہوتی ہیں جو جس جس میں اس سپم جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو رہا اپنی پوری امانٹ کے اندر یعنی اس کی جو کانٹیٹی ہے سپم کاؤنٹ ہے وہ نہیں ہے یا اس کی جو موٹلیٹی ہے وہ صحیح نہیں ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے سیلز ہیں سپمز کے وہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے ہماری یہ ایشوز آ رہے ہیں جس کے ویسے ہماری پرڈیلیٹی نہیں ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے یہ ہے اس کے دس ہزار وجوہات ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کی سپمپ سیلز جہیں وہ ایک نومل سپمپ سپردیوز کر رہے ہیں وہ سیمن میں کے اب کی سپمپ کے اندر آپ کی تیسٹس میں ایک نوملی جہیں وہ سپمپ سیلز پروڈیوز ہو رہے ہو سکتا ہے ان کی ٹرانسپورٹ بہتر نہ ہو رہی ہو ہو سکتا ہے ان کی ٹرانسپورٹ کے اندر کوئی بلوکیج ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سپم سیلز ہیں وہ نورمل سیلز نہیں ہیں ان کے اندر کوئی نیچرل ڈیفیکٹ ہو کوئی ڈی نی کا پرابلم ہو کوئی کرومزومل پرابلم ہو اس کے اندر اور اس کے علاوہ ایک بہت ساری فیکٹرز ہیں ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی سیکچول انٹرکورز مل کی بڑی پور ہے اس کی سیکچال ڈیزائر بہت کمزور ہے ہو سکتا ہے اس کی جو اس کی لائف سٹائل ہے اس پر مل پیشنٹ کا وہ اچھا نہیں ہو ہو سکتا ہے وہ پیشنٹ جو ہے اس کی ڈائٹ فیکٹرز اچھی نہیں ہو ہو سکتا ہے اس کو کوئی کرونک انفیکشنز ہو وائرل انفیکشنز ہو ہو سکتا ہے کہ اس کی جس ماحول میں وہ رہتے ہیں وہ اس کا انوائمنٹ فیکٹرز ایسی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر میل پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کی جو جو ڈیولیپنٹ ہوتی ہے اس پمس کی وہ آپٹیمل نہیں ہوتی ہے جنہیں صحیح نہیں ہوئے پائے ہوتی ہے بعض لوگ جو کرونک سموکرز ہوتے ہیں یا جو سموکنگ کرتے ہیں یا کوئی جو شراب نوشری کرتے ہیں یا جو بہت زیادہ ہیوی میڈیکیشن لیتے ہیں یا جو ڈرگ ایوزرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سپمس پروڈکشن کی ایشوز ہیں وہ آ سکتے ہیں یہ دے ایک لمبی فیریس اگر اب اس کو ہم ون سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو یہ بیس پچیس فیکٹرز ہیں جو ہمارے میل انفرڈیلیٹی کے کاؤزز کے اندر آتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک ایمپورٹنٹ کاؤز جو ہے جو جس کو ہم ڈیل کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ویریکو سیل کہتے ہیں ویریکو سیل ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو کریکشن کی جا سکتی ہے جس کو صحیح کیا جا سکتا ہے اور اس کو صحیح کرنے سے پیشنٹ کی جو سپم کاؤنٹس ہیں پیشنٹ کی جو موٹیلیٹی ہے یا مرفولوجی ہے وہ ایمپورو ہوتی ہے اور یہ جو ہم پروسیجر کرتے ہیں ویریکو سیل کو اسے کرنے کیلئے ہم بیگار سرجری کرتے ہیں جس کے اندر ویریکو سیل اور اس سے پیشنٹ کی جو سپم کاؤنٹ ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں پلس اس کی موٹیلیٹی بہتر ہوتی ہے اور ان کی موٹیلیٹی بہتر ہوتی ہے تو میل انفرٹیلیٹی کے اندر ویریکو سیل جو ہے ایک بہت بڑا ایک اور فیکٹر ہے جن لوگوں کو ویریکو سیل ہوتی ہے ڈیفرینٹلی ان لوگوں کو اپنا ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے اگر ان کی جو سپم کی ایشوز ہیں وہ سالو نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ آپ جب تک آپ ویریکو سیل کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو اگلا سٹپ جو ہے آپ کا آئی وی ایف کا یعنی کہ انویٹرو فرٹیلیٹی یا آئی ایو آئی جو ہوتا ہے وہ آپ کچھ بھی کر لیں گے وہ کبھی بھی آپ کا پروگرسیف نہیں ہوگا جب تک اگر آپ اپنے صحیح چیز کو پہلے کرک نہیں کریں گے تو ویریکو سیل امبولاتشن جو ہیں ہم پاکستان کے اندر بڑے شہروں میں کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم پیشن کو کرتے ہیں جس کے اندر کوئی سجری نہیں ہوتی کوئی بھی ہوشی نہیں ہوتی اور یہ صرف ایک ڈے کیر پروسیجر ہے اور پیشنٹ جو ہے آدھے گھنڈے ایک بات اپنے رسچارج ہو جاتا ہے تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو ہماری شوشل ویب سیٹ بلوگ سے اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی